راہل گاندھی کی سدشتہ سمپت کیے جانے کے بعد کانگریس نے تھا پرمود تیواری نے کہا تھا کہ گاندھی پریوار کے لیے الگ سے کانون بننا چاہیے اب سورت کورٹ میں راہل گاندھی نے سزا کے خلاف جو عرضی دائر کی ہے اس کا لب بلو آپ بھی یہی ہے کہ عدالت کو ان کی حیثیت کے حساب سے فیصلہ کرنا چاہیے اپنی سبمیشن میں راہل گاندھی کے سب سے پرمکھ ترکوں میں سے کہا گیا ہے نیادھیش کو کیسے ان کے قد کو اچھت شرے دینا چاہیے تھا راہل گاندھی اپنے سبمیشن میں کہتے ہیں کہ امید کی جاتی ہے کہ ٹرائل جج دو سال کی سزا دینے کے پرناموں سے افغت ہوں گے مطلب یہ کہ انیواری ایوگیتہ کو لے کر اس طرح کی ایوگیتہ ایک اور مدداتاؤں کے جنادیش کی ارسوکرتی اور دوسری اور راجکوش پر بھاری بوچھ ڈالتی ہے اس لیے یہ امید کی جاتی ہے کہ جج سزا کے آدیش میں اس پرکرتی کے پرنام کا علکھ کریں گے دراصل راہل گاندھی کا یہ کہنا ہے کہ نیادھیش انہیں جو سزا سنا رہے ہیں وہ لوگتر اور جنوت کے خلاف تھا پھر سے چناب کرائے جانے کی صورت میں راجکوش کا گھاٹا بڑھے گا کیونکہ اس سے راہل گاندھی کو لوگ سبھا سے ایوگ گھوشت کر دیئے نیادھیش کو اس پرنام کے بارے میں جاننا چاہیے تھا راہل گاندھی کا ترک یہ کہنے جیسا ہے کہ ایک ادیوگ پتی کو اچھت سزا نہیں دی جانے چاہیے کیونکہ اس کے ویویسائے کو نقصان ہوگا دراصل راہل گاندھی وہی بات کہہ رہے ہیں جو ان کی پارٹی کے نیتہ ان کے پریبار کو لے کر کہتے رہے ہیں کانگریس کے باہو بلے نیتہ اور راجت سبھا سانسد پرمود تیوارے نے راہل گاندھی کو دو سال کی سزا ہونے پر کہا تھا کہ گاندھی پریبار کے الگ کانون ہونے چاہیے تیوارے نے کہا تھا کہ اگر کورٹ نے راہل گاندھی کے پریبار اور ان کی پریشتھ بھومی پر ویچار کر فیصلہ سنایا ہوتا تو ان کی صدہ ستہ نہیں جاتی اس لیے راہل گاندھی کے پریبار کے لیے الگ کانون ہونا چاہیے راہل کا کچھ کچھ یہی ماننا ہے راہل گاندھی اور ان کے پریبار کے ساتھ کانگریسیوں کا بھی ماننا ہے کہ گاندھی پریبار کانون سے اوپر ہے اور نیائے پالکہ کو ہی ان کے سمکش جھکنا چاہیے اپیل میں آگے کہا گیا کہ اچھت سزا کو لے کر سنکشپ تجانچ کی گئی اس میں نچلی عدالت میں پکشکاروں کو پریابت افسر دیے بنا ادھکتم سزا دینے کا کام کیا اپیل میں ان کے دوارہ دیے گئے ان دو ترکوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے ابھیجات ورگ سے تعلق رکھنے کو لے کر نیائے پالکہ کو ہمیشہ افغت رہنا چاہیے راہل گاندھی اس بات سے بہت ناراض نظر آ رہے ہیں کہ عدالت نے انہیں موقع نہیں دیا اور ترنت کانونی پرکیہ کا پالن کرنے کے لئے کہا گیا ظاہر ہے راہل گاندھی اپنے قد کے بارے میں نیائے لے کو بتانا چاہ رہے تھے کے ریپورٹ نیوز اف انڈیا موسیقی